اللہم صلی اللہ سیدنا محمد کیا کیا تھا میرے نبی نے بی اٹھارہ برس قتل کے منصوبے بنانے والے مکہ والے انتظار کرنا ہے کہ اے ہونے قتل ہوئے اے ہونے قتل ہوئے اے ہونے تلوار آئے اے ہونے تلوار آئے میرے نبی نے فرمایا جاؤ معاف کر دیا وہ تم تو اس کے امت کیا کر رہے ہو کدھر جا رہے ہو کیا حشر کر دیا جنہی جمشید کا یہ اسلام ہے اتنے نیک انسان سترہ سال سے اللہ کا نام لینے والا اس پہ گساخ کی تحمتیں یہ امت کیا مو دکھائے گی اللہ اس کا رسول کو کہ جس نے منافقوں کو سینے سے لگایا عبداللہ بن عبی جیسوں کے جنازے پڑھ دی کہاں چلے گا کہاں ڈوب گئے اتنا زوا اتنی دھیری رات ہے کہ امید ہی ختم ہو گئی کہ پتہ نہیں دن بھی چڑے گا دین کے نام لینے والے جب دین کو زوا کرنے پہ آ جائیں ممبر پہ بیٹھنے والے جب منفرہتوں کی آگ بڑھکانے لگا کس سے خلط ہی نہیں ہوتی ایک پاک انبیاء کی ذات ہے جن کی زبان پہ اللہ بولتا باقی تارک جمیلہ روزانہ مجھے چالیس سال ہو گئے بیان کرتے ہیں میں خطہ نہیں کروں گا تو اور کیا کروں گا وہ مجھ سے پوچھو تو صحیح میں غلطی سے کہہ گئے جان بوجھ کے کہہ گئے ہو سکتا میں نے غلطی سے کہہ دیا اللہ نے توبہ رکھی ہے کفر کی توبہ یہ میرے میں درد سے بول رہا ہوں زوال ہے زوال خوفناک زوال ہے جب ممبر پہ بیٹھنے والے دین سے اتنے دور چلے گئے عمام کا کیا تلیحہ نے نبوت کا دعویٰ کیا اور لڑائی کیا صحابہ وقاشہ بن محسن جیسے بدری صحابی کو شہید کیا اتنے بڑے مقام کے صحابی کو شہید کیا اور ہز عمر کے زمانے میں توبہ کرنے آیا آپ نے گلی لگا لیا کفر کے نبوت کے دعوے میرا اللہ کہتا ہے میں تو ہر بیان میں کہہ رہا ہوں کہ دھرتی گناہوں سے بھر کے ایک دفعہ کہو یا اللہ میری توبہ تو اللہ کہتا ہے جاؤ سب ماف کیا یہ میں زوال بتاؤ آج امت کتنی پستی میں چلی گئی ہے کہ اس قدر فرقہ واریت نے ایک اجدہا کی شکل اختیار کر لی ہے کہ ایک دوسرے کو سلام کرنے سے کہ کافر 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 کتے خنزیر میرا نبی ایسے بولتا تھا میں انسان ہوں بول رہا ہوں بولتا بولتا ہے کوئی غلط جملہ بول سکتا گستاخی کا چان بوجھ کے کرنے والا یقیناً دارہ اسلام سے خار عمل چھوڑنے سے آدمی کافر نہیں ہوتا گستاخی کرنے سے نماز چھوڑنے سے کافر نہیں ہوتا گستاخی کرنے سے وہ دارہ اسلام سے نکلتا ہے لیکن اس کے لئے بھی توبہ کا دروازہ کھل ہوئا ہے لیکن یہ کتنا تعصب ہے نفرت ہے کہ ایک آدمی کی سترہ سال کی پاک زندگی کو ایک غلطی پر کفر بنا دیا یہ گراوٹ ہے زوال ہے ہمیں بندر خنزیر بنانے کے لئے فرقہ واریت ہی کافی تھی اس کملی والے کو دعائیں دو جس نے حسن حسین کو زبا بنے دیا تمہارے لئے ہاتھ اٹھو میری امت کے ساتھ کیا کہے گا پوچھ کے ہو وہ وہاں سے جواب آتا ہے ساتھ دوں گا یعنی یہ نہیں کروں گا جو پشلوں کونوں خردتن خاسین ہو جاؤ بندر خنزیر یہ نہیں کروں گا ہو جاتا یہ میرے نبی نے بڑے دکھ دیکھے ہیں اس امت کے لئے اسے مت توڑو مسلمان بن کے رہو فرقوں میں مت بٹو اس امت میں صحابہ کے دور سے اختلاف ہے میرے نبی نے دعا مانگی تھی یا لینے میں اختلاف نہ ہو اللہ نے کہا میرے محبوب اختلاف ہوگا اس کا مطلب ہے اس کے باوجود ہمیں محبت کا حکم ہے میرے نبی نے فرما اسلام کا سب سے عظیم عمل کیا ہے صحابہ نے کہا نماز آپ نے کہا نہیں جہاد آپ نے کہا نہیں روزہ نہیں حج نہیں صدقہ نہیں اچھا تو کیا ہے آپ نے کہا محبت اسلام کا سب سے عظیم عمل محبت ہے جو امت کو توڑنے والی بات کرتا ہے وہ میرے نبی کے سینے میں سب سے گہرا خنجر اتارتا ہے جو امت کو فرقوں میں بانٹتا ہے تمہارے اندر یہاں یہ جراسیم ہیں چونکہ تم وہیں سے آئے ہو میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں اللہ رسول کا واسطہ دیتا ہے مسلمان بن کرو یہ تو جو پاکستان میں دیکھو کتنے سہاگ ہو جڑ گئے کتنی ماں نوحے ان کے سنے نہیں جاتے یتیم بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں ہے اس فرقہ وریعت کی آگ میں جل گئے میں آج کو نہیں روتا ہوں میں بغداد کو روتا ہوں کہ بغداد میں یہی کچھ ہو رہا تھا علماء آپ آپس میں دستو گرے بان عوام دستو گرے بان سمجھانے والے روئے بس کرو بس کرو اللہ ہمہ صلی اللہ سیدنا محمد